اسلام علیکم ویورز میرا نام عدیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل ٹی وی آن لائن آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے عبیرہ نام کی رڑکیں کیسی ہوتی ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں عبیرہ نام کی رڑکیں کیسی ہوتی ہیں عبیرہ کا مطلب ہوتا ہے راحت اور سکون کی بینی ہوا اسی طرح عبیرہ نام کی رڑکیں بھی اپنے جیون زندگی میں شانتی خوشیوں اور صلاح کی روشنی لے کر جیون بیتاتی ہیں یعنی بھاتی ہیں عبیرہ نام کی رڑکیں دل سے نعرہ میٹھی سبان اور پیار پرے انداز میں بات کرتی ہیں وہ اپنے ویقتی توا یا شخصیت سے لوگوں کو سکون اور تسلی دیتی ہیں یہ لڑکیں ہمیشہ تحمل اور سمیداری کے ساتھ بات کرتی ہیں اور دوسروں کی سنتی ہیں وہ لوگوں کے دل کی آواز کو سمجھنے اور سمدان کھوجنے کے لیے سمار پت رہتی ہیں عبیرہ نام کی لڑکیں خود کو اور دوسروں کو سمجھتی ہیں وہ امپتی اور سم شانوبتی سے بری ہوئی ہیں اور دوسرے لوگوں کی باونیں سمجھنے کی کشمتہ رکھتی ہیں یعنی کہ مشکلات کہلیں ان لڑکوں کا دل ہمیشہ صاف شفاف صاف اور نیک ریادوں سے برا ہوتا ہے وہ سچ اور انسانیت کے راستے پر چلتی ہیں اور دوسروں کا بلا جاتی ہیں عبیرہ نام کی لڑکیں سماجک مددوں کو سمجھنے اور ان کا سمدان کھوجنے میں سکریٹا سے کام کرتی ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں سماجک سمجھائیوں کو سلجاتی ہیں یعنی مشکلات کو سلجاتی ہیں اور انسان کے لیے پراباوت کرتی ہیں یہ لڑکیں اپنے جیون میں ایمان اور صلاح کی تلاش میں لکی رہتی ہیں وہ درم، مکتہ، صد باونہ اور خدمت کے کاریا میں تڑپر رہتی ہیں عبیرہ نام کی لڑکیں اپنے آپ کو اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرتی ہیں وہ اپنی جیون میں نیکی اور خدمت کے کام میں جوڑی رہتی ہیں یہ سب تو صرف عبیرہ نام کے ادھار پر عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہر انسان ایک الگ وقتی ہوتا ہے اور ہر کسی کی پہچان میں ڈیفرنس انتر ہوتا ہے نام کی علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایک انسان کی پہچان کو شیپ کرتی ہیں تینکیو سو مچ فر کمی مائک